الحمد للہ رب العالمين تاکہ وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ وسجد میں ٹھہرتے ہیں کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے ہیں تاکہ اللہ کے لئے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو تو اس لئے آپ اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے یہ بھی کوئی بات ہے تبلیغی نہ ہو تو تم آؤ کے نماز پڑھنا ہے وہ تو فرض ہے تبلیغ دین پہنچانا فرض ہے حضور پاک نے فرمایا ہے اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے ایک مطلب بھی آتا ہے آگے پہنچاؤ نہیں اصل مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے تمہیں اعتراضی دین کے کام پہ ہوتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ہوتا وہ بھی چالیس دن کے لئے رہے جائے اوہ جی بیوی بچوں وہ چھوڑ گیا ہے یہ جو دو سارے کے لئے چھوڑ گیا ہے وہ ایک کام پر ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا ان پر کوئی اعتراض نہیں اصل مطلب ہے دین کا کام کوئی نہ کرے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دعوت کا کام کرے اس سے کیا فیدہ ہے اس سے یہی فیدہ ہے کہ لکھوں لوگ نمازی بن گئے لکھوں لوگوں کا کلمہ ٹھیک ہو گیا لکھوں لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئے اسی لئے تو تمہیں چڑھ رہے ہیں تبلیغ والے جو ہیں جی چار سے بارہ مہینے تک تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں ان کی گھر اللہ کے حالات کے عزیب والے کون ہے ان پر دکھ بھی اعتراض نہیں کیا اعتراض دین پہ ہوتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اپنے دوست ہیں میرے انہیں کہا ہم دو بھائی ہیں میری چھ مربے زمین ہیں میرے بھائی کی بھی چھ مربے زمین ہیں میں نے تین مربے کپانس لگائی اس نے بھی تین مربے کپانس لگائی ایک دن میں ایک بات آگیا کہتا ہے بھائی جان میں ملنے آیا میں جا رہا ہم جماعت کے ساتھ کہا پاکر ہو گیا ہے فصل کا موسم ہے تو انہیں تین مربے کپانس لگائی ہوئی ہے تم چلے جاؤ گے نہ کوئی نوکر خات دے گا نہ نگرانی کرے گا نہ وقت پہ پانی لگائے گا دس اپری کرے گا تو تباہ ہو جائے وہ نے کہا بس میں نے وعدہ کر لیا ہے اگر اللہ کو منظور ہے کہ میرا فصل تباہ ہو جائے تو ہو جائے میں تو جا رہا ہوں کہا ٹھیک ہے بھئی وہ کہتا ہے مقید صاحب یقین کرے میں خود نگرانی کا طرح میری کپانس تھوڑی ہوئی اس کی زیادہ ہوئی اللہ دیتا ہے نا ان کا تم فکر نہ کرو اپنا فکر کرو اپنے کی بچوں گا ان کا اللہ حافظ اللہ سے رہے صاحبہ نے بچے نہیں چھوڑے حضرت پاک نے اپنی بیٹیاں مکہ میں نہیں چھوڑی دین تو دین ہے نا موسیقی